ویلکم فرینڈز ڈراما سیریل اداوت کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اب بیا سمجھ چکی ہوتی ہے ریحان کو اسی وجہ سے وہ اس کے سامنے بہت ہی اچھی بن کر دکھاتی ہے اور جب چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے وہ اس کی بیٹی یعنی کہ نور کے ساتھ اس کا رویہ کافی زیادہ برا ہوتا ہے جس کی وجہ سے نور کافی زیادہ پریشان اور غمغین رہنے لگتی ہے اور ان سب چیزوں کے لئے کہیں نہ کہیں بیا اس طرح سے سمجھا دیتی ہے نور کو کہ تم نے سارا قصور اور ان سب چیزوں کے لئے ذمہ دار ریحان کی واردہ کو ہی ٹھہرا دینا ہے اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے جس کے بعد ریحان وہ اس قدر ناراض ہو جاتا ہے اور اس قدر چان ہو جاتا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر اب وہ کیا کرے اور کس پر اعتبار اور بھروسہ کرے خیر ادھر دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ماریا وہ اپنا گھر بنانے میں بے حد کوششیں کر رہی ہوتی ہے ہاں تک کہ سب گھر والوں کا اس نے دل بھی جیت لیا ہوتا ہے اور اس کی والدہ وہ بہت ہی زیادہ اب ماریا کی تعریفیں کرنے لگ جاتی ہے تو اسی وجہ سے بیبی کو بہت ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے اسے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اب تو میری اپنی ہی والدہ وہ اب ماریا کا ساتھ دینے لگ گئی ہے اور کل کو تو یہ مجھے ہی یہاں سے نکال دے گی تو پھر میں کہاں جاؤں گی جس کے بعد وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور فکر میں مبتلا ہو جاتی ہے اور پھر فیصلہ کرتی ہے کہ اب بس بہت ہو چکا ماریا کی حقیقت مجھے اپنے بھائی کو بتا دینی چاہیے جس کے بعد ادھر بیا کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے آخر کار جب ازدد کو پتا چلتا ہے تو بیا تو یہی خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ ازدد وہ دوبارہ سے اپنا رشتہ اور تعلق ماریا سے ختم کر دے گا اور ماریا کو اس کے کیے کی سزا ملے گی اور یہی وہ چاہتی ہے یہی اس کا مقصد تھا کہ ماریا خوش نہ رہ سکے لیکن ایسا نہیں ہوتا ازدد وہ بہت زیادہ صبر و تحمل کے ساتھ ساری باتیں سنتا ہے اور پھر چاہیے کو جاننے کی کوشش کرتا اور پھر جا کر ہی کوئی فیصلہ کرے گا لیکن ادھر ماریا وہ بار بار سمجھائے گی ازدد کر بتائے گی کہ اس کا کوئی بھی قصور نہیں تھا اس کے بھائی نے یہاں تک کہ بیبی اور اس کی والدہ تمام تر باتیں پہلے ہی شادی سے بتا دی تھی اور انہوں نے جھوٹ نہیں بولا دھوکہ نہیں دیا اس کے بعد پھر وقت گزرتے ساتھ ہی ازدد کو بھی احساس ہو جائے گا اور وہ آخر کار حقیقت جاننے میں کامیاب ہو جائے گا اور پھر کہے گا کہ ماریا تمہاری تو کوئی غلطی نہیں تھی جس کے بعد آخر کار وہ تمام تر بیعق کی چالوں اور سازشوں کے باوجود بھی ازدد وہ اپنا گھر بچانے میں کامیاب ہو جائے گا اور پھر ادھر آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ انکسار کو اب کافی زیادہ ناراضگی ہو جاتی ہے بیبی سے اور وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آخر کب تک تم یہاں پر رہو گی ہمیں اپنے مستقبل کے بارے میں بھی تو سوچنا چاہیے اور میں تو یہی کہوں گا کہ تم مزید ماریا کے زندگیہ نہ خراب کرو تو یہی بہتر ہوگا اور اسی طرح سے آخر کار ریحان کی واردہ کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور وہ اس دنیا سے چلی جاتی ہے سو فرینڈز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ادھر بیعہ کی حقیقت جب ریحان کے سامنے آئے گی تو اس کا کیا ردعمل ہوگا اور وہ کیا اپنا رشتہ بچا پائے گا یا پھر نہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیمتی رائے نیچے دیئے گا کمٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور اس کا کیا لگتا ہے